سبحان اللہ 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 حضرت محمد رسول اللہ سبحان 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 اللہ اللہ سبحان اللہ کہ اس فقیر سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سبحان 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 اللہ ملاد سبحان اللہ 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 دیو آمانت میرے کول سی تب بڑے عجیب عجیب معاملات انہا نال منو واسطہ پیندا سی ننگے پیر ویڑے ویچ جاندی ساں کنکرہ والی زمین سی نکیلے کنکرہ والی کنکرہ سان پر میرا جو تو او نا تے پیر ہوں دا سی او کنکر منو تکلیف نہیں سان پوچھا دے بلکہ جو تو میرا پیر ہوں دا سی او کنکرہ نرم ہو جاندے سان درختہ کولو لگنا تے ٹانیاں ہیلے ہیل کے اگاں آ آ کے منو سلام کر دیا سان سلام اللہ میں پہاڑا کلو گزرنا تے پتھر ریڑ پہن دے سان تے اہا آ کے زاوے چاہ دگر دے سان او نا بچوں منو سلامہ دیا آوازا ہو دیا سان میں بڑی حیران ہو دی سان ایک ہی معاملات نے اور پھر خوابہ دے اندر کوئی ایسا معاملہ جیڑا ایک دن بعد چھوڑا ہے دو دن بعد چھوڑا ہے چند دن بعد کوئی اہم واقعہ پیش ہوڑا ہے نا جانال لدے ہوئے کا تجارتی کافلے باغ وکھنے تے میں سوچ سوچ کے میں اپنیاں گوانڈنا نال سکھیاں سے لیا نال رشتے دارنیا نال میں اے سارے واقعات سنائے اے سن کے تے اونا ساریاں نے آکھیا کہ آمنا ایک چھوٹے جے کمرے بچ رہن والی بیوہ عورت غریب تے سفنے وینیے محلہ دے اینجل لگتا ہے جو میں تیرے تے کسے بار دی شاید اثر ہو گیا ہے اے دا اپاک آ رہا ہے تے اپاک ہی ہے لوئے دے کڑے پا گلے وچے لوئے دی ہنسلی پا آلا ہے سون لگیاں سران دو تھلے کو تھوم دیاں تریاں کو چاکو چھوڑی دا کھلا ہے اے اپا آئے تے خوابہ بند ہو جاڑ دیاں او جیڑا تیرے تے بار دی شایدہ اثر ہے او دا حل ہو جائے گا کڑے بھی پا آلا ہے او گلے وچے لوئے دی ہنسلی بھی پا آلا ہے اور اللہ دی شاڑ خوابہ بند نہیں ہویاں اے جیڑے معاملات سڑ کاٹن نہیں ہوئے کھوٹے پانی لینڈ جانا کوئی ڈول رسا نہیں کھلوٹی پانی بازتے کے پینا آئے گی او دیکھو لیل ہم آگی فرمادیاں نے میرے گھلوٹیاں گھلوٹیاں گہرائی بچوں پانی اُبر کے اُتھا آ جانگا سی اُتھا آ کے او کناہریاں تو پانی ڈولن لگ پہتا سی معاملات بند نہیں ہوئے خوابہ رکھیاں نہیں ود دیئے جا رہیانے تیار فرمادیاں نے ایک رات میں سوٹی بھئیاں خواب بے کی ایک بابے اور ہی آئے نے کٹا سفہ دھنا دا لباس اور وڈی ساریوں نہ دے سیرتے پگ وریٹی ہوئی گاڑی دے وال سفہ سن مگر لال رنگ دی مہندی لگی ہوئی سی لال وال سنزاری مبارک دے میں انہاں دا چہرہ وے کھیا تھے جو میں سورج ویچوں روشنی نکل دیئے ہیں میں ان بابے اور ہاں دے چہرے ویچوں روشنی دیاں لاتاں نکل دیاں تاں بابے اور ہی میرے کو لائے تے آگے فرمایا بیٹی آمنا تے نو مبارک کو بے جس بچے دی تو ماں بنن والی ہیں وہ بچہ ہے تیاں شانہ والا تے او دے شان دے تے او دے ذکر جڑے نے اس مینہ تے بھی ہونگے تے اسمانہ تے بھی ہونگے تے ساری دنیا تے اندرے تیرے پتر دے نوکر تے غلام منن والے ہونگے بڑی آن شانہ والا تے را پتر رون ہے اور او دا نا ابی میں تے نو دست دینا او دا نا رکی آحمد کہہ دیو سل اللہ کیونکہ حضور دا نا ہے حضور دا نام سن کے کی کہنے ہے درود پاک پڑھنے سل اللہ علیہ وآلہ وسلم تے نالی بابیوری مذکرہ کے فرمان لگے کیا کی پائے کیوں پائے نہیں میں دستیا بابیورانو اس واسطے پائے نہیں تے بابیورانو فرمایا نہیں پتر لا چھڑ ہنسلیوی لا چھڑ اس واسطے کے تیرا پتریں شانہ والا ہوئے گا کہ جیڑے بھی یہ دے بننے والے ہونگے انہاں دیاں تاویچ جہنم دیاں ہتھکڑیاں ہونگیاں تیرا پتروں نا دیاں جہنم دیاں ہتھکڑیاں توڑن واسطے پہ ہوندے اور جنہاں دے گلیاں دے جہنم دے تاو کونگے انہاں دے تاو کتارن واسطے پہ ہوندے میری یہ تھی یہ لا دے اجڑا تو کہنی ہے کہ لوگ کہن دینے تیلو بار دی شیدہ اثر اے نہیں بلکہ حقیقت اللہ تیلو بیٹا بڑیاں شان نہ محلا پیا دیں پچھلے جنہے اور پھر حضور دی محفلے چلیے کہہ دیو درہ بابیوریہ نکال کر کے جو جان لگے تھے میں بابیوریہ آنہاں آز دے گیا کیا میاں جی ایک منوں درہ اپنا تعرف سے گرا جاؤ تو سی کونوں بابیوریہ میرے بھل پرت کے مشکر آگے برما دینے بیٹھی ہی آمنا میں تیرے پتر آحمد داد دادا آسرہ تپراہیم علیہ السلام انہی گل کی تھی میری یک کھول گئی منو خیال آیا کہ میں کڑے لاما کڑے اتارنواستے میں جو دوات رکھیا کڑے آنسے میں حیران رہ گئی جیڑے کڑے خواہ پچھ ٹوٹے سانوں سچی موچی ٹوٹ کے بسرے تھے ٹکے پہے سانوں آ گیا او سونا ویلا او سوانی کڑی آ گئی آ گئی او سوانی کڑی جس سوانی کڑی دے اندر تیبہ دا چند چمکیا سرگی دا ویلا زی صبح صادق دا ٹائم زی جدو اس صادق نے ساری دنیا دیا انسانا لالوں سب تو بڑے صادقوں نے دنیا میں جو پیدا فرمایا سوان وار دادی آرازی صبح صادق دا ویلا زی امام علم بیاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے صبح صادق کا کیا ہے ایسا لچنا صبح دو دیاں ہیں سانوں تو انوں شہرہ مشرین والے انوں ادا اندازہ نہیں جڑے بار کھلیاں تھا آماتے رہنا لے نہیں یا پلٹا میں چھو انہوں پتا ہے کئی باری راتنوں سرگی انجل لگ دا کہ دین چاڑی گیا ہے حالانا کہ دین نہیں ہوں دا او دو بعد پھر ہنی راج آ جاندہ ہے پھر صبح ہوں دیئے انہوں صبح صادق کہتے ہیں انہوں صبح قاذب کہتے ہیں اس تہم سو باردہ دیارہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے تاریخ جری عام طورتے مشہورے اور چل دیئے بھئی اور چلا دیتی گئی ہے وہ تے بارہ ربیوں لبولے مگر اٹھ تاریخ اور نو تاریخ تے علماء مؤرخین دا اس بات تے اتفاق ہے کہ وہ اٹھ تاریخ سی اور بعض علماء دا نو تاریخ سی اور مشہور بارہ تاریخ ہے چلو بارہ علالو دیارہ تے سو باردہ تھی امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہینہ ربیوں لبولدہ تھی کہ اس دنیا میں تشریف لے آئے کمرے دی اندر ایک دائی سی جدا نام ام ایمن حبشل حضرت عبداللہ دی لونڈی حضرت مائی آمنہ دی نکرانی ام ایمن دوسری سوہبہ ابو لابدی لونڈی خدمت کر نواز پہ پیچھے دیا تھی سوہبہ کئی صحبیہ کہہ دیں دیں سوہبہ ہو بے یا صحبیہ ہو بے ایک عثمان بن عب العاص دی والدہ سی اور عثمان دی والدہ اپنے کرو ایک پتیلہ بھی لے آئی سی جدے میں چھپانی سی کہ بچے لو نواز سے اتن خاتونا موجود تھا کہ سلطان اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے اور آپ دنیا دے و جدو تشریف لے آئے تے سب دو پہلوں آپ نے اپنے مبارک قدم زمین تے رکھے سبحان اللہ علیہ وسلم قدمہ دے بار سلطان الانبیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے زمین تے پیدا کے مٹی تے زمین تے اس جانے ملاد شریف تو بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے کے اولادان یعنے کے حضور سجدے میں چپایا گئے کہہ دے ہو پیدا ہوئے پیرا دے بان پہلا کامگی کیتا بولو سجدہ کیتا اللہ رو سجدہ کیتا پیرا دے بل پیدا ہوئے سجدہ کیتا اللہ دے بارگاہ او دا شکر دا کیتا اس مالک دا جڑا خالکے تے مالکے زمینہ تے اسمانہ دا جڑا پیدا کرنے والا ہے سابنوں اور جڑا پیدا کرنے والا ہے بینوں او دی بارگاہ دے اندر سجدہ کیتا اچھا بھائی میں تے کترے وجہ نہیں پڑی شاید میں نہ پڑے یا نہیں تاں نہیں پڑی کوشش بڑی کیتی ہے پڑھا دی منو کترے لبیا نہیں پر کئی واری یہ نہیں ہوں دا ہے کہ منو کتابہ چونے کچھ لبدا تو اللہ تعالیٰ آپ مموعتا فرما دے دے میں بڑا لبیاوے کے پیرا دے بالاوندی کی وجہ ہے زمین تیس جان جردو نے سب تو پہلے اپنے قدم رنجا فرمایا پیر مبارک رکھے اور میرا میرا جڑا خیال ہے میں نوجری بات سمجھوں دیئے او اے وے کہ سرکار نے اس جہان نو اپنے پیرہ تھلے رکھے اسان اسان میں بھی تھے تسامی اس جہان نو کتا رکھے جان دے خدا دا خوف کرو اسان اسے اڑھتے رکھے ہیں اسان اس دیلے چھے رکھے ہیں اس جہان نو اس دنیا نو اس جہان واسطے اس دنیا واسطے اسی ہر شایعہ کنپان کر دنے اے دی اہمیت بڑی اس جہان دی مگر سرکار دعالم نور مجسم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہان نو اپنے پیرہ تھے اے جہان اے مال سباب سیر تر کھناستے نہیں اے پیرہ تھے لینے اور اس سیر اور دے اگے چکن واسطے کسے اور اگے چکن واسطے نہیں دیکھے ایسا اس سیر بڑے اہم بڑے اہم دے سیر بڑے بڑے پڑے اہم لکھیاں دے سیر بڑے بڑے مولووویان دے سیر بڑے بڑے مفتیاں دے سیر بڑے بڑے شیخ المشایخ دے سیر میں حکومت دی دہلیستے دھگے ہوئے بیکھے نے جانا اے یہ کہ جو میں ان آگے چکنہ ہی ہے ان آگے بیکنہ ہی ہے اور حکومت پھر خرید و فروخت کر دی ہے ایماندار جڑا ہے اور دنیا اگنی چوکدہ اور کلی اگنی چوکدہ ہے حضرت مجدد الف ثانی کہہ دیو رحمت اللہ علیہ کین آدھ سے ہے حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ ایک ہزار سال بار اے مجدد اللہ تعالیٰ پیدا فرماندہ ہے جڑا دین نو یعنی کہ ترویج نو تبلیغ نو اور دین نو طاقت دے دا ہے حضرت مجدد الف ثانی سرہندی رحمت اللہ علیہ اکبر بادشاہ دا زمانہ سی بادشاہ سی اکبر اور نداو بادشاہی نہیں تھی اسے ہی بادشاہ سی انہیں نا دین اچھ بھی کچھ نوے نوے کلون بنا چھے دے سانے جنہیں بچوں ایک اے بی سی کہ جیڑا میرے دربار اچھ آئے وہ منو سجدہ کرے یعنی چکے وہ پھر چکنہ لے بڑے ہمتے نے چوک گیا اس دوہ دا میں مولوی ہوں تھا میں بھی چوک جانا سی میں کہڑا کو غانس کتابا بڑے بڑے مولوی بڑے بڑے مفتی آجناب چوک گیا انہیں زمانے ہمیں اچھے عزت مجدد الفثانی فقیر آدمی تھی مگر بڑی علیہی والا انہیں اعلان کر دیتا کہ بادشاہ نے اے غلط کیا ہے اور اذا حکم اسلام دے خلاف ہے انہوں سجدہ کرنا حرام ہے درویش بندے سانے دین دے عالم سانے بادشاہ انہیں ہمت نہیں سی کر دا انہوں ہاتھ پان دی انہیں بڑے سیانیاں نال بابا کے مشورے کی تھے کی کریے کوئی طریقہ کڑو کہ اے جڑا مجدد الفثانی ہے نا اے میرے کے چوک جائے سوچ سوچ کے سیانیاں نے آکے آپ بادشاہ سلامت ایک ترقیب آئی ہے زینے چھے اور ترقیب اے ہوئے کہ ایک وڈہ سارا پھاٹک بنا ہو اندر داخل وہاں سے ایک چھوٹی جائی تھلے کارکنا چھوٹی جائی ایک باری لاؤ تسیہ ایدھر کھلو ہوئے آجے تے مجدد الفثانی نا بلایا جائے اوہ اندر داخل ہو کے تو آنڈے سامنے آئے تسیہ سمجھ گئے اوہ نقشہ وڈہ پھاٹک تھلے کر کے چھوٹی جائی باری اوہ دے تسیہ کھلو ہوئے آجے اوہ جو آئے گا اندر بابا تو ظاہر ہے کہ پھر چوکے ہوں نہ سونا اوہ چوکے آویا ہوئے گا آگے تسیہ کھلو تیوب ہوگے اے ایک ترقیب ہے باہتشاہ بڑا خوش ہویا ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے اور لوگ پھاٹک بانے گیا لوتا لے بلاؤ جی بلاؤ گئے توانو جی بادشاہ سلامت نے یاد فرمایا دعا وادتے بلایا جس بزرک بن دے ہو چلو پہلو انہ کے انہیں دعا کرانی ہے ٹھیک کل دے ہو انہاں کہا جی بادشاہ دا ہونا خطرہ ہے سکورٹی دا مسئلہ ہے تتسی چلو اوہ جناب بابیوری آئے فرمایا دروازہ تے کھولو انہاں کہا جی ہے کھولا ہے حضرت مجدد الافثانی سب کہہ دیو پھر کہہ دیو رحمت اللہ علیہ نے بیکھیا تے آپ اندر داخل کی وے ہوئے کہ بیکھے آپ نے پہلو پیر اندر باڑے پیر اندر داخل کر کے تے کھڑے ہو گئے اللہ دا بندہ غیر اللہ گے نیچوک دا بادشاہ نو مات آگئی اور دی اکل نو چکر آگئے کہ اللہ نو مننوالا ایسا آدمی پیر گے رکھے اوہ بھائی آج اساں سیر گے رکھے ایساں دکان دھاریاں گے کاروبار اندر حرم و عامل اندر ایساں اپنا سیری ڈائے ہے اور اسی چکے ہوئے ہیں میرے دوستوں میرے بھائیو امام الانبیاء عزت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا تے تشریف لے آکے اپنے قدم مبارک رکھ کے اے تعلیم دیتی کیوں لوگو اے پیرہ تے تھلے رہن والی چیزیں اے دی اے نی قدر اور نبی پاک نے فرمایا کہ کن قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کعنک غریب او عابر سبیل فرمایا دنیا میں چی اینجل رو چی میں غریب رہن دے کن فی الدنیا رو دنیا میں چی کعنک جیسے تو غریب غریب رہن دے تے غریب کیوں رہن دے روٹی دے ہی سالن پا آگے پنجھے بے آگے روٹی کھا رہن دے انج جی غریب بانکے رو اور غریب دنیا دا مال اور اسباب اکٹھا کرن دی کوشش نہیں کردہ کن فی الدنیا کعنک غریب او عابر عابر سبیل یا جوے کوئی مسافر ہوں گا ہے اور جو سفر کردہ ہے وہ اپنے نال منجی بسدہ نہیں چوکدہ وہ اپنے نال لیف جلدہ نہیں چوکدہ وہ اپنے نال چلہ پانٹھا نہیں چوکدہ وہ اپنے نال جناب ٹینکی آٹے دی اور چونہ نہیں مٹی نہیں چوکدہ کن فی الدنیا کعنک غریب او عابر سبیل میرے دوستوں میرے بھائیوں دنیا دے اندر اے نا اپنے آپ انہوں نا مصروف کر لو کہ خدا تو بھی دور ہو جاؤ نبی تو بھی دور ہو جاؤ اے دنیا پیرہ مچ رہن والی ہے اور اذا مقام پیر ہی نے انہوں سیر سے نہ لے آؤ انہوں اکھا مچ نہ سجاؤ انہوں دیلے جگہ نہ دے ہو برنہ جس دن آر اے نا پیار کر دے ہو ایک وقت آئے گا کہ اے جمیم تو انہوں چلن پھلن تو معذور کر دے گی اور پھر پھٹ کے اپنے اندر تو انہوں سمو لے گی پھر کی کرو گے پھر کی بنے گا میرے دوستوں دین بالا ہے نبی پاک دی ذات سب تو عالی ہے آؤ اللہ تیاللہ دی رسول لطا بیدار اور فرما بردار بن جائیے آج بس ایتھو تک بیان ہے اس تو بعد سرکار دو عالم وہ غسل واسطے وہ پانی لے کے آئی پتیدہ پھر نبی پاک اے بھی سونی لگو کہ پانی نیادا سی کہ غسل نہیں آگے مگر حیران رہ گئیاں کہ حضور پیدا ہوئے تو آپ کے جسم پاک تھے ذرا جنہ بھی کوئی آلائش نہیں سی پورا جسم صاف ستھرا سی پاک شفاف سی اور پھر خشبوہ لائیان جان دیا پیدا انوالے بچے انو بیبی پاڈر چھڑکے سونی سونی خشبو آئے مگر کوئی خشبو نہیں لگائی گئی سرکار دو عالم جو دو دنیا اور انیہ کے کمرے بچوں خشبوہ دے بار جا رہے سار اور پھر آپ نے پیدا ہوں دیا پورا کمرہ بکا نور بن گیا اس ہی جگہ تو بڑے عجیب عجیب اگے واقعات نے اسے مقام تھے اوہ انشاءاللہ اگلے جمعہ عرض کی تجانگے خود بھی تشریف لیاؤ دوستان بھی دعوت دیو واقع زبانہ